حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی اس نے کہا کہ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم ازاد کر سکو اس نے کہا نہیں پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو اس نے عرض کی نہیں پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کی لانے کی طاقت ہے اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے تھہر گئے ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلہ عرق نامی تیش کیا گیا جس میں خجوریں تھی عرق تھیلے کو کہتے ہیں جسے خجور کی چھال سے بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہا ہے اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو اس شخص نے کہا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں بخدا ان دونوں پتریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانا میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھیلا دے